ایشیا کپ 2022 سے پہلے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے فاش پلن شہین شاہ افردی کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم کا ایک اور اہم کھلاری انجری کا شکار ہو گیا ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ شہین شاہ افردی کے بعد اب پاکستان کرکیٹ ٹیم کا کون سا اہم کھلاری انجری کا شکار ہو گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج حمزہ سپورٹس جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ ایشیا کب 2022 سے پہلے پاکستان کے لکے ٹیم کو ایک جھٹکہ تو لگ چکا ہے کہ پاکستان کے لکے ٹیم کے فاش پل شہین شافردی ایشیا کب 2022 سے باہر ہو گئے ہیں لیکن اب پاکستان کے لکے ٹیم کے فینس کے لیے ایک اور بری خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے لکے ٹیم کا ایک اور اہم کلاری ایشیا کب 2022 سے باہر ہونے والا ہے مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایشیا کب 2022 سے جڑی ہر خبر سے بخبر آنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایک ان پر کلک کر دیں پاکستان کے لکے ٹیم کے فاش پلر اور جن کو آل راؤنڈر بھی کہا جاتا ہے محمد وسیم جنئر اپنی کمر کے انجری کی وجہ سے ایشیا کب 2022 کے سکارٹ سے باہر ہو چکے ہیں محمد وسیم جنئر کو کمر کی انجری ہویا جس کی وجہ سے اب وہ انہوں نے پریکٹس بھی نہیں کیا اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے ذرائع کے مطابق اب وہ ایشیا کب 2022 کے سکارٹ سے باہر ہو جائیں گے فاش پلر شہین شاہ آفریدی اس سے پہلے ایشیا کب 2022 سے باہر ہو چکے ہیں اب محمد وسیم جنئر جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ انڈیا کے خلاف کھیلیں گے اب وہ بھی ایشیا کب 2022 سے باہر ہونے والے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پلر شہین شاہ آفریدی کے ریپلیسمنٹ کرتے ہو پاکستان کرکٹ بورٹ نے محمد اسنین کو ایشیا کب 2022 کے سکارٹ میں شامل کیا لیکن ابھی تک پاکستان کرکٹ بورٹ نے محمد وسیم جنئر کی ریپلیسمنٹ کا اعلان نہیں کیا اگر آپ بھی میری طرح چاہتے ہیں کہ محمد وسیم جنئر کی جگہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پلر محمد آمیر کو ایشیا کب 2022 کے سکارٹ میں شامل کیا جائے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ محمد آمیر کو شامل نہیں کیا جائے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پلر میر حمزہ کو ایشے کب 2022 کے سکارڈ میں شامل کی جانے کے امکانات ہے اس کے ساتھ حسن علی کی بھی بات گردش کر رہے ہیں کہ حسن علی کو ایشے کب 2022 کے سکارڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ میری طرح چاہتے ہیں کہ محمد عامر کو ایشے کب 2022 کے سکارڈ میں وسیم جونئر کی جگہ شامل کیا جائے تو آپ نے کمیٹ بار میں لکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ پاکستان کرکٹ بورڈ تک ہماری آواز پہنچ جائے اور محمد عامر کو ایشے کب 2022 کے سکارڈ میں شامل کر لیا جائے